مہنگائی افتار کرنا ہوا اوزن کوئی تمہیں بچا نہیں پائے گا مسلم لیگ نون میدان میں اتر چکی ہے مخالفین کو خبر ہے نون لیگ الیکشن جیتنے کے لیے میدان میں آئی ہے وزیرت اقلہ رانہ صنع اللہ کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے انتخابات کے لیے مکمل تیاری کر لی ہے یہ بات تیہ ہے الیکشن نگرہ حکومتیں کرائیں گی شاہد خاقان اباسی بولے صوبائی اور قوم اسمبلی کے الیکشن قریب ہیں نون لیگ کامیام ہوگی حکمران الیکشن نا کروا کر آئین شکنی کر رہے ہیں ہر پاکستانی جان چکا ہے یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں مہنگائے کا جن بے قابو ہو چکا ہے عوام کی کمر ٹوٹ گئی ان میں عام آدمی کا سامنا کرنے کی حمت نہیں چیمین تحریک انصاف عمران خان کی اتحادی حکومت پر لفظی گولہ باری شہواز گرس منقاط میں کہا کہ امپورڈٹ حکومت عدلیہ پر حملہ آور ہے پی ٹی آئی ہر صورت عدلیہ کے تقدس کی حفاظت کرے گی وزیر طلعات مریم اورنزیب کی عمران خان پر کڑی تنگی کہتی ہیں عدلیہ کا تمسکر اور تزہیر جو تم کر رہے ہو اس کی مثال نہیں ملتی عدلیہ سے گالی دھمکی اور دھونس سے ہر روز تم زمانت لیتے ہو ہم ملک کے خلاف سازش کرنے والم کے خلاف مہم چلا رہے ہیں الیکشن کامیشن کی صبح الیکشن کی تاریخ سے مطالق ایوانِ صدر میں مشابتی عمل کا حصہ بننے سے معذرت انتخابی دارے نے صدر ممرکت کے دوسرے خط کا جواب بھی دے دیا کہا آئین کے تحت تحلیل شدہ آسملی کی انتخاباتی تاریخ صرف گورنر دے سکتا ہے پنجاب اور کی پی کی کے گورنرز انتہار الیکشن کے لیے تاریخ نہیں دی دونوں صبح میں انتخابات کے معاملہ مختلف عدالتوں میں زیر سمات ہے ایوانِ صدر میں اجلاس میں شرکت کریں یا نہیں چیف الیکشن کامیشنر سکندر سلطان راجہ نے اہم مشابتی جلاس کل صبح سارہے نو بجن طلب کر لیا قانونی ٹیم نے صدر مملکت کی جانب سے بلائے گئے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی تجویز دے دی آئینی طور پر صدر الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں صدر عارف الوی کل الیکشن کی تاریخ دیں یا استفادے شیخ رشید کا مطالبہ کہا صوبے اور مرکز کے الیکشن اکھٹے ہوں گے خوج آصف نے اطراف کر لیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کچھ کا کراچی پولیس آفیس پر دہشتگردوں کے حملے کا ایک اور زخمی کانسٹیبل عبداللطی دم توڑ گیا شہدہ کی تعداد پانچ ہو گئی کیپیو کے اطراف کی جیفنسی مکمل حملے کے وقت سو سے زائد نمبر مشکو قرار دس سے بارہ نمبر حملے کے بعد سے بن ہیں تین دہشتگرد کار میں دو سہولتکار موٹر سائیکل پر پہنچے کیپیو کی دیوار پر لگی خاردار تار کو کارٹ کر اندر داخل ہوئے مقدمہ درج تین حلاق دہشتگردوں سمیت کل ادم ٹی ٹی پی کے پانچ دہشتگرد نام سر کراشی پولیس آفیس میں فورسز کے آپریشن میں حلاق دہشتگرد کی اہم تفصیلات سامنا آگئی دہشتگرد زالہ نور خواست افغانستان سے خلام خان بارڈر کے راست سے گیارہ جنوری کو پاکستان میں داخل ہوا شناختی کارٹ کے لیے بارڈر پر نادرا وین میں بھی گیا اور والد میران شاہ بازا کی رہائشی بھی ہے کراشی پولیس آفیس حملے میں ملک کی خاطر جان کا نظرانہ پیش کرنے والا اجمل مسیح سپر دخوا پولیس دستے کی سلامی آخری حصومات فیصل آباد میں ادا کی گئی بیٹے نے وطن کے لیے جان نچھاور کی شہید کے بچوں کی حکومت سرپرستی کرے والد کا مطالبہ پولیس لائنز اور ان میں موجود مساجد کی سیکیورٹی مزید سخت کی جائے سرکاری دفاتے ٹریننگ سینڈرز کی سیکیورٹی پر خصوصی فوکس رکھا جائے آئیشی سنگیالہ صداحہ کے اجلاس میں ہدایت کہاں عوام کے جان و مال کے تحفظ اس ہماری اولی تجری ہے ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے سے اموات میں اضافہ مجموعی اموات چھالیس ہزار سے تجاوز کر گئی دنیا بھر سے ریسکیوٹی میں متاثرہ علاقوں میں امدادی کا رواہیوں میں مصروف چوراسی ہزار امارتیں شدید متاثر ترکیہ کے شہر ہاتھ سے بارہ دن بعد تین افراد کو زندہ نکال لیا گیا اسپتال منتقلی کے دوران بچہ ترکیہ شام میں ضروریات کے مطابق امدادی سامان بھیجا جائے میاری سامان کو یقینی بنایا جائے وزرعظم شباز شریف کے ہدایت وزیر منصوبہ بندی کی سبراہی میں زیلی کمیٹی قائم بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نواز شریف کو ہٹایا گیا عمران خان چاہتے ہیں انہیں کوئی جھیل میں نہ ڈالے وزیر مملکہ پیٹرول یا مصدق ملک کی نیوز کانفرنس یہ بھی دعویٰ کیا کہ آنے والے وقت میں چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی سابق وزرعظم شاہد خاکہ نباسی نے کہا ہے کوئی ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام نہیں کر رہا ہے موجودہ ملکی حالات کے ذمہ دار ہم سب ہیں سیاسی نظام اہلیت نہیں کہ وہ ملکی مسئل حل کر سکے مصفہ نباس کھوکر بولے ملک میدم اس سے ہے کام کے ذمہ دار سیاستدان ہے لشکر رئیسانی بولے سیاسی نظام کو ناکارہ بنانے کے لیے ناب جیسے دارے بنایا گیا ہے ایک مقصود طب کا خوشحال ہے باقی سب پریشان ہیں میڈل کلاس سوچ رہے ہیں کھانے پینے اور علاج کے لیے کیا کیا جائے سنتی یونٹ نہیں چل رہے کاروبار ختم ہو گئے آج ہر پاکستانی آٹے کے لیے قطار میں کھڑا ہے امیر جماعت اسلامی اس سے راج الحق کا مہنگائی کے خلاف سکتا اس فروری کو اللہ عمل دینے کا اعلان روز بڑھتی مہنگائی نے عوام کی چیتیں نکال دیئیں شہر ضروریہ عوام کے بہت سے دور ہو گئی درامت بن ہونے سے امپورٹر ایشا کی قیمتیں بھی آسمانوں کو چھونے لگی ہیں کراچی میں بیف اور چکن کی قیمت میں بھی فی کلو دو سو روپے کا اضافہ شہری پریشان بجلی سارفین کے لیے بری خبر بہانہ فیول ایجسمنٹ قیمت میں بجلی مہنگی ہونے کا خدشہ سی پی پی اے نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ایک روپے سترہ پیسے اضافہ کی درخواست دائر کر دی نیپرا میں سمات اٹھائیس فروری کو ہوگی موسیقی